بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عبید بھٹی ہوں اور آپ ڈیلی نیوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں آج چودہ سپتمبر کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس اجلاس کے اندر یونینیمس آواز آتی کہ پاکستان کے اندر کچھ دن پہلے ایک بڑا اندوناک واقعہ پیش آیا موٹر وے کے اوپر ایک ثانیہ ہوا تھا تو اس پر اپوزیشن جو ہے اس کو بھی چاہیے تھا کہ ایک یونینیمس آواز بلند کرتی کہ ایسے مجرمان کے خلاف کوئی ایسا لائے عمل لائے جائے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو اپوزیشن ہے وہ اپنا جو ذاتی ایجنڈا ہے اس کو ہمیشہ آگے رکھتی ہے ملک کا معاملہ ہو سوسائٹی کا معاملہ ہو عوام کا معاملہ ہو ان کے لیے صرف اور صرف اپنی ذات اپنے لیڈر اور اپنی کرپشن اور اپنا کریڈٹ لینا ان کے لیے امپورٹٹ ہوتا ہے حرکت یہ ہوئی ہے کہ قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں میاں محمد شباز شریف ثابت وزیراعلا پجاب بھی رہ چکے ہیں انہوں نے مضمت کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو واقعہ ہوا لیکن اس سے پہلے انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ جو موٹر ویس شالکوٹ موٹر ویس اس پر یہ واقعہ پیش آیا اس کا کریڈٹ میاں محمد نواز شریف کو دے دیا جائے اور جہاں وہ کہنے لگے کہ مضمت کر دوں اس سے پہلے بولے کہ میں یہ یہاں غیر مناسب نہیں سمجھتا کہ اگر اس موٹر وی کا میں کریڈٹ جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کو دوں کیونکہ سیالکوٹ لاہور موٹر وی میاں محمد نواز شریف نے بنائی تھی اور پیچھے بیٹے جو زینی غلام تھے ان کی حالت یہ تھی اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں کہ وہ ڈیسک بجا رہے ہیں پیچھے حالت چیک کریں ان لوگوں کی کہ ان کا لیڈر آگے کھڑا ہو کے کیا کہہ رہے اور پیچھے والے جو ہیں وہ اس پر ڈیسک بجا رہے ہیں جبکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں مراد سعید کی بات کریں کہ وہ منسٹر ہیں ہائیویز کے تو اس کے اوپر مراد سعید نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے انہوں نے یہ کہا کہ میں اس واقعے کی بطور مرد ذمہ داری لیتا ہوں شرمنگی ہوتی ہے کیونکہ یہ مرد نے یہ واقعہ کیا ہے مرد اس میں ذمہ دار ہے لیکن ہم مردوں پہ بات نہیں آتی ہم مرد جو ہیں وہ الزام نہیں لیتے لیکن میں بطور مرد جو ہے اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کیونکہ بطور مرد یہ واقعہ ہوا ہے تو بطور مرد ہی ہوں کہہ جہاں شرمنگی ہوتی ہے اچھا شہباز شریف جب وزیرالہ پنجاب تھے زینب کا ایک واقعہ ہوا تھا کسور کے اندر بہت مشہور اور بہت دنیا میں پوری میں آواز اٹھی تھی اور کیونکہ بہت ساری چھٹھٹی بچیوں کا اس وقت ریپ اور مردر ہوا تھا اور اس واقعہ نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا لیکن جب ملزم پکڑا گیا جب پریس کانفرنس ہوئی وہ مشہور زمانہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ موجود ہے اب بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہاں پہ یہ سارے لوگ بیٹھے کہہ کے لگا رہے تھے اور زینب کے والد کی شکل جو تھی وہ کس قدر قسم پرسی والی تھی جو ان کے درمیان بیٹھے ہوئے افسوس سے دیکھ رہے تھے کہ ان کے اوپر تو قیامت گزر گئی اور شہباز شریف رانہ سناؤلہ ملک احمد خان اور دیگر جتنے بھی ان کے رانوما بیٹھے تھے وہ ہس رہے تھے اور پھر وہاں پہ ایک اور گھٹیا حرکت رانہ سناؤلہ نے یہ کی تھی کہ زینب کے والد کو پریس کانفرنس سے پہلے کہتے ہیں کہ آپ نے صرف سزا کا مطالبہ کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی مطالبہ نہیں کرنا ورنہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے اور اس کے علاوہ جب زینب کے والد مزید بولنے لگے تو ان کا مائک آف کر دیا گیا فوری شباز شریف صاحب بولنے لگ گئے اور جس طرح سے انہوں نے وہ ساری مطلب حرکت کی اس پہ عوام کے طرف سے بہت زیادہ رد عمل آیا اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ان لوگوں کے سینے میں دل نہیں ہے ان لوگوں کے لیے صرف اور صرف سیاست میٹر کرتی ہے موڈل ٹاؤنس آنے کو اگر آپ دیکھ لیں کہ چودہ لوگ دن دہاڑے انہوں نے قتل کر دی ہے اور کتنے ہی لوگ وہاں پہ زخمی ہوئے تھے آج تک کتنے ہی دھٹائی سے یہ لوگ حکومت کے خلاف عمران خان کی جو حکومت ہے اس کے خلاف پوائنٹ سکورنگ کرنی ہوتی ہے تو کس قدر دھٹائی سے کرتے ہیں لیکن موڈل ٹاؤن کا کوئی ذکر نہیں کرتا کہ چودہ ہماری حکومت کے نہیں جاگتی کسی صورت کوئی ان میں سے رہنمائن کا کوئی بیان نہیں دیتا البتہ اپنا سیاسی ایجنڈا پورا کرنا ہو تو چھوٹے سے چھوٹا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس پر سیاست شروع کر دیتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی اگزمپل یہی ہے کہ اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اور شہباز شریف صاحب ویسے تو بہت سارے بہانے بناتے ہیں طبیعت خراب ہے فلاں مسئلہ ہے عدالت میں پیش ہوتے ہیں جی کمر میں درد ہے میں تو لیٹ کے آیا ہوں لیکن اسمبلی کے اندر جا کے آج انہوں نے جو حرکت کی ہے کہ مضمت کرنے سے پہلے میاں محمد نواز شریف کو کریڈٹ دینا ضروری سمجھا کہ جی سیالکورٹ لاہورڈ موٹروے تو میاں محمد نواز شریف نے بنائی تھی اور اس موٹروے پہ جو یہ حادثہ پیش آیا تو ان لوگوں کی ذہنی حالت ان لوگوں کے ذاتی جو سوچ ہے جو ایجنڈا ہے اس کو سمجھنے کے لئے میرا خیال ہے یہ واقعات بہت بہت ہی کافی ہیں کہ اگر ہم سمجھنا چاہیں وہ الگ بات کہ ہماری عوام جو ہے بہت سارا طبقہ ایسا ہے کہ جو ابھی بھی اس چیزوں پر غور نہیں کرتی ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہم پر مسلط رہے ہیں کہ آج بھی ملک کے اندر غم و غصے کی فضاء ہے اس قدر اندوناک واقعہ پیش آ گیا لیکن ان کو کریڈٹ لینے کی پڑی ہے اور یہ مضمت کرنے کی جب بات آتی ہے تو چھوٹی سی چھوٹی بات کو پر اپوگنڈا بنا کر جو ہے مضمتیں کرنے چل پڑتے ہیں لیکن خود یہ لوگ کیا حرکتیں کرتے رہے یہ لوگ اس طرف بالکل دھیان نہیں دیتے ناظرین اپنے میزبان عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ